احمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامینِ گرامی اس عنوان پر جس پر آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں حضرت قبلہ مفقر اسلام کی زیرے سر پرستی کافی سالوں سے میری بھی کوشش تھی حضرت قبلہ کاری صاحب بھی بڑی سوچ سمجھ کہ ہم بچتے رہے کہ اس موضوع کو آل سنت میں تنازہ نہیں بنانا چاہیے لیکن بقول عرفان شاہ مشہدی جامع بنوریہ کا فاظل اور ایبٹ آباد کے علاقے کا گجر وہاں کے واقفانِ آل اور جس کے یہ حضرت صاحب رہتے ہیں اب بھائی ان کا گاؤں ہے وہ بہت سارے وہاں کے علماء نے مجھے فون کر کے کہاں کہ پہلے یہ تو پوچھیں کہ جب ان کا باپ بھی گجر ہے ان کا دادا بھی گجر ہے ان کا باقی سارا خاندان بھی گجر ہے تو یہ پنڈی میں آکے سید کیسے بنے تو ظاہر ہے آج کل وہ سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب وہ حضرت شاہ صاحب جو ہے وہ کس طرح اپنے پرپر سے پھیلانے کے بعد جامع بنوریہ میں پڑا گجر سے سید بنے سید کے بعد پھر جماعتِ آلِ سنت کی نظامتِ آلہ پر قبضہ کیا اور اسی دکھ کو وہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ بہت سال میں خاموش رہا بہت سال چھپ رہا کیوں کہ سنیوں سے لوگوں کو خریدنا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدثِ دلوی رحمت اللہ علیہ نے تحفہ اس ناشریعہ میں شیعوں کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی لکھی فرمایا کہ بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ چھپائے رکھتے ہیں آلِ سنت کا پیر بن کے آلِ سنت کا عالم بن کے تو وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں اگر زندگی میں ہی موقع مل جائے پلیڈ فارم مل جائے پچ مویسر آ جائے تو پھر زندگی میں ہی مولانا پنڈوی کی طرح شروع کر دیتے ہیں شوشے اور اگر زندگی میں یہ پچ مویسر نہ آئے تو پھر وہ مرتے وقت اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ میں رہات و ساری زندگی سننی ہوں لیکن مجھے مولا علی حق پہ لگتے ہیں اور رافضیوں کا مذہب حق پہ لگتا ہے تو شاہ صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو سچ کرتے ہوئے کو بیس پچیس سال آلِ سنت کی صفوں میں گھس کر پیری مریدی کی ادارہ بنایا اتفاق مسجد پہ قبضہ کیا جماعت اعلی سنت کی نظامت اعلیٰ پر قبضہ کیا اور پھر جب پر پرزے پھیلا لیے لوگوں کا جمگھٹا اپنے قریب کر لیا تو پھر ایرانی لیروں کی وجہ سے آج کل کھل کر کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت بولتے ہیں اور اب تو حد کر دی یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین اور خود حضرت ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی زبان تاندراز کی اور پھر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو آئشہ علف سے لکھتے ہیں وہ ہمیں محبت سکھاتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ شاہ صاحب مولا علی کب سے بنے ہیں یعنی چلو سید تو بن گئے لیکن پچھلے دو سالوں سے تو وہ مطلب اس وقت جو ہے وہ مولا علی کی سیٹ پہ براجمان ہے جب حضرت سیدہ آئشہ پرطان کی تب بھی حضرت صاحب یہی پھل جڑی چھوڑ رہے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں بھئی آپ کی اوقات کیا ہے ہم تو مانتے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں مانتے یعنی عجیم تماشا ہے حضرت مولا علی آپ اپنی اوقات تو دیکھ لیں کہ حضرت مولا علی کی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے آپ کی کوئی تمیز ہے اوقات ہے کوئی مطلب آپ کو شرم بھی ہونی چاہیے کہ کس ٹھٹائی کے ساتھ آپ حضرت علی کا نام لے کے اپنے آپ کو حضرت مولا کائنات کی سیڈ پہ آپ اپنی بات کریں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسنان حضرین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدہ نسائل عالمین حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا دفاع ہمارے اقابر نے کیا ہے جتنی عزت و شان آل سنت نے بیان کی ہے کوئی مائی کا لال ساری زندگی بھی لگا رہے تو اقابرین آل سنت کے مقابل میں ان کی شان بیان نہیں کر سکتا جتنی شان آل بیعت آل سنت کے اقابرین نے بیان کی ہے تو حضرت آپ مربانی کیجئے آل سنت میں فتنہ اور انتشار کی فضاء پیدا نہ کیجئے اور ہمیں بھی مجبور نہ کیجئے کہ ہم پھر بہت ساری باتیں کرنے پر مجبور ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی شخص پر ذاتی عملہ نہ کیا جائے صرف جتنا تنازہ ہے اس پر جواب دیا جائے لیکن اگر اس طرح شانے سے آبا شانے آل بیعت کے خلاف جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے چونکہ ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہے اور آپ کے ساتھ نسبت والی ہر شئے ہمیں عزیز ہے یہ ہمارا چینل ہے تبلیغ دین کے لیے آل سنت کے عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب بھی کریں اس کی ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں تاکہ جو سامین ہے شیئر کریں دیکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت کے اللہ مفتی تصدق حسین صاحب نے آپ کے سامنے بہت حق بیان فرما دیا کافی دنوں سے کئی شوشیں چھوڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اور یہ سب ان کے ان سب کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں فقیر کو یقین کامل ہے اس بات پہ کہ یہ جنہیں ہم نے جماعت اہل سنت بنائے رکھا اور وہ کہتے ہیں میں منافقت کرتا رہا چپ رہا اس وجہ سے کہ میں عددار ہوں مزہ تو یہ تھا اس وقت بولتے نا اس وقت کہتے کہ میرا قیدہ یہ ہے آپ کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا اس وقت نہیں بولے اہل سنت میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے کچھ لڑکوں کو نوجوان لڑکوں کو گمراہ کیا ہے بڑا مفقر بن کے اور جاتی عمرہ کے خزانے پہ بیٹھ کے پیسے لٹائے اور بچے کو بہت سارے کس سے کس کے خلاف کیے حضرت مولانا شاہ بن نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے خلاف تو صدیقیوں کے لگتا ہے یہ شروع سے دشمن ہے اب یہ مولا علی کے جانشین بن رہے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سار آنکھوں کا نور تاج ہیں ان کی شان کے بارے میں تو ذرہ برابر بھی کوئی کسی جگہ اہل سنت و جماعت کے کسی طبقے میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش ہی نہیں ہم الحمدللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو قیدہ میں ملالہ عدرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے داتا گنج بخش علیہ جویری سے غوث اعظم شہین شہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد سے امام حسین سے مولا علی سے امہ حات المومنین سے امہ المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا امہ جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہ تظہرہ سے پوچھا مردوں میں تو فرمایا ان کے خامد علی المرتضی شہر خداس یہی سوال حضرت خاتون جنت سے ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا انہوں نے فرمایا امہ المومنین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا مردوں میں فرمایا ان کے باپ حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تو بابا ایسے تھے ان میں کچھ سوئی بھی نہیں گزر سکتی تھی باہم شیر و شکر واللزین ماہو شدہو علی الكفار رحم آو بینہم کی کامل تصویر تھے اب یہ پتہ نہیں چودہویں صدی میں پہچان یہ ہے میں ارض کر دوں کہ جلی سید کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسے اختلافات بیان کر کے اپنی گدی بڑھانے اور بچانے اور واہ واہ کروانے کی کوشش کرے گا جو اصلی سعداد تھے مولا کائنات کی اولاد میں سے جتنے گلانی ہیں بخاری جو بھی سید ہیں وہ الحمدللہ سرکار صدیق اکبر اور ام المومین سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ فاروق عاظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ معبت کرنے والے ہیں ان سے پوچھو بھائی تمہاری ڈیوٹی کس نے لگائی ہوئی ہے تو باتیں بہت ساری جیسے حضرت مفتی صاحب نے کہا میں بھی بالکل اختصار کے لیے یہاں روک رہا ہوں کہ ان کو سزا ملی ہے اپنے بزرگوں کی بے عدبیاں کرنے یہ دو بندے پکڑے گئے ہیں دنیا میں ریاض شاہ ہے پتہ نہیں ہے گجر ہے مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں یہ جو بھی ہے آیبٹ آباد اور اس کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں شاہ نہیں ہے کم کم اور جو مرضی ہو اچھا ان کو سزا ملی ہے یہ سازشیں کرتا رہا حضرت نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف جمعیت علماء پاکستان کے خلاف اور عرفان مشدی تو کھلم کھلا گفر کے فتوے لگاتا رہا اب آج یہ بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے فقیر کی دعوت ہے ان کو یہ دعوت بھی اس لیے ہے کہ اللہ کریم انہوں نے اگر کوئی بزرگوں کی اپنے بزرگوں کی ان کی جو اہل سنت کے سب اقابرین ہیں ان کی اگر شان بیان کی ہے تو اس کے صدقے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے اور وہی جو موقف ان کا تھا رجوع کر کے اس اپنے موقف پہ واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے اہل سنت تو یہ چاہ رہے ہیں لیکن یہ روز بروز کام کو بڑھا رہے ہیں فتنہ فساد کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے تمہیں اچھل اچھل کے پتہ نہیں کیا چیز ہے جو اچھلتے ہیں حضرت صاحب نیچے سے کرسی سے اوپر چلے جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں مجھے تو اللہ حضرت کہنا اب تکلیف ہوتی ہے تو اپنی تکلیف بیان کریں کھل کے ریاض شاہ صاحب بلکہ ریاض گجر شاہ صاحب اپنی تکلیف بیان کریں کھل کے کہ تکلیف ہے کیا انتشار پیدا نہ کریں اہل سنت کو تقسیم کرنے کے لیے آپ جو سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں اس سے باز آ جائیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا اور آخرت میں تو بہت دردناک عذاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے آپ جو جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہاں یہاں سے منافقت یہاں سے کرتے ہیں اور یہ دھوکھا دہی یہاں اوپر اوپر سے لوگوں کو حیدر حیدر کیا کہ علی علی کیا کہ علی المرتضی کے تو سارے دیوانے تھے صدیق اکبر فاروق اعظم اسمان گنی وہ سب کے جو مولا تھے وہ سب ان سے محبت کرتے تھے آج بھی سارے سنی جتنے کو آپ کا مخالف ہے یا آپ کا ہم سب سنی الحمدللہ اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں مولا کائنات کی ساری اولاد سے سارے گھر سے آپ خام خواہ اختلاف پیدا کر کے آخر کیا چاہتے آپ اہل سنت کو تقسیم کر کے کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تو آپ کے لیے توبہ کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے توبہ نصیب ہو جائے اپنے اسی عقیدے پہ آ جائیں جو ہمارے عقابرین اولیاء اللہ علماء ربانیین چاروں ائمہ اور سب بزرگوں کا عقیدہ تھا اللہ اس عقیدے کی طرف آپ کو واپس پھیر دے ہدایت نصیب فرما دے اور ویسے ہماری باتیں آپ کی اصلاح کے لیے بھی ہیں اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا اس پہ زور دیں گے تو آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرے گا کہ آپ غلط رستہ اختیار کر بیٹھے ہیں اس رستے سے بچیں اللہ رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں دشمنانے سے آبا کو خوش کرنے کے لیے دن رات اپنی توانائیاں صرف نہ کریں اللہ تعالی جتنے بھی اس وقت فتنے پیدا ہو رہے ہیں ہم سب کو تمام احل سنت کو تمام احل اسلام کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے ہمارے ایمان کی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس پہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق